ہمارے فرید ملک صاحب جو نیل سے برانگ کرتے ہیں پرومینٹ سٹیزن ہے اور ڈی پی اے پی کے سینئر لیڈر ہے انہوں نے آج ہماری پارٹی میں جائن کیا ساتھ میں ہمارے نیل بادی سے بہت ہی سینئر سیاستدان ہمارے یاس محمد یحسین صاحب یہ بھی آج کانگرس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ اور ساتھی بھی یہاں جائن ہو رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آنے والے دنوں میں بہت الگ الگ جو پارٹیوں کے لوگ ہوں گے وہ کانگرس میں جائن کریں گے بات ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں جو پارلیمٹ الیکشن ہوگا اس میں کانگرس پارٹی بہت اچھی طرح سے الیکشن لڑے گی اور جو جمع کشمیر کی سیٹوں پہ جہاں بھی کانگرس اٹھتی ہے وہاں پہ ہم جیت درج کریں گے اور اگر الائنس پارٹنروں کے ساتھ الیکشن لڑیں گے ان کو بھی جتانے کا کام ہم ضرور کریں گے دیکھو غلام نبی آزاد صاحب ایک پرانے سیاستدان ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے اور وہ اتنے نیچے سطح پہ اتر کے بیانات دیتے ہیں بہت زیادہ آگزنی کی وارداتیں ہوئی پڑھال میں ہوئی بدروہ میں ہوئی اور بھی کافی جگہوں پہ ہوئی ان کو کیونکہ ان کے بہت اچھے ریلیشن ہے کل بھی موڈی جی پارلیمنٹ میں ان کا نام بار بار لے رہے تھے بڑے فقر سے بڑے پیار سے کیونکہ ریلیشن موڈی جی کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور گورنر صاحب کے ساتھ بھی کافی اچھے ہیں کیونکہ ہم روز سنتے ہیں کہ وہ چوری سے گورنر صاحب سے ملنے گے تو ان کو کسی پارٹی پہ کچھ پارٹیوں پہ جو الزامات آئیت کرتے ہیں ان سے اچھا بہتر تھا جو گورنر صاحب کے پاس جاتے ہیں ان سے ریلیشن دلواتے ہیں اور ان کی سیٹلمنٹ کرواتے ہیں کیونکہ وہ بہت گریب لوگ ہیں مزدور پیشہ لوگ ہیں سبزی فروشی کا کام کرتے ہیں پرانے کپڑے بیجتے ہیں تو ان پہ ان کو بہت نقصان ہوا ہے تو اس سے بہتر تھا ان کی مدد کرنا باقی رہا وہاں پہ اگر جو واردات ہوئی ہے ہماری کانگریس پارٹی کے ساتھ کی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پہ ایک اچھی انکوائری ہو کیونکہ آج کل ہر دکان اور ہر جگہ پہ سیسی ٹی ویز لگے ہیں ویسے بھی وہ جگہ جو ہے بلکل جو بانال کا مین پولیس ٹیشن ہے اس کے بلکل ساتھ میں ہے تو انکوائری کرنے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکلے گا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے میں کو بہت ضروری ہے ان جب ہوں پہ چاہے وہ کھڑی ہے چاہے وہ کڑھال ہے چاہے وہ نیل ہے چاہے وہ چناب ویلی کی دوسری جگہیں ہیں یا پہاڑی زلہ ہے جہاں پہ بھی آگ لگتی ہے تو وہاں پہ فائر سروس پہنچنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے تب تک آگ جو ہے وہ تھیل جاتی ہے ہماری طرف سے بھی ڈیمانڈ ہے کہ ہر تحصیل ہیڈکورٹر پہ بھی جہاں بھی ہم نے تحصیل بنایا ہے تحصیل تو اسی لیے بنائے تھے کہ وہاں پہ فائر سروس کا سٹیشن آئے وہاں پہ سی ڈی پیو آئے تحصیل سوشل ویل پیر افسر آئے یہ تو بڑی دکھ کی بات ہے کہ چودہ میں تحصیل بنی تھی چودہ کے بعد ہماری حکومت آئی نہیں اور جتنے تحصیلوں میں چیزیں آنی چاہے تھی وہ آئی نہیں کھڑی میں بھی ایک فائر سروس سٹیشن کھلنا چاہے تھا تحصیل کے حساب سے اگڑال میں کھلنا چاہے تھا اور سنگلدان میں کھلنا چاہے تھا یہ سب جگہیں جو ہیں وہاں ضرورت ہے فائر سٹیشن کھل لیں